اس دنیا میں موجود ہر شخص دوسرے سے بلکل مختلف نظر آتا ہے یہ تو اس قدرت کی بات ہے جس نے بنایا ہے لیکن اس دنیا میں کچھ ایسے منفرد لوگ ہیں جن کے بارے میں بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ لوگ حقیقت میں موجود ہوں گے کچھ لوگ اپنی جسمانی خصوصیات کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ اپنی طاقت کی وجہ سے کچھ کمزوری کی وجہ سے اور کچھ اپنی پسند کی زندگی کی وجہ سے لیکن پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے کچھ ایسی خواتین کے بارے میں بات کی تھی جو دنیا کے اندر حقیقی ہیں لیکن ان کا حقیقی ہونا ذہن تسلیم نہیں کرتا تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ کچھ ایسے ہی دس منفرد مردوں کے بارے میں بات کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں ایکزوٹک پیشن سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی انفرمیٹی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ لوگ کو بروقت مل سکے تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس ونڈر لسٹ کا پہلا آدمی ہے یو شنہن یو شنہن دنیا کا سب سے زیادہ ہیریسٹ مین قرار دیا گیا ہے یہ چمپینزی نہیں ہے جو انسانی کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ چین کا رہنے والا ایک حقیقی زندہ انسان ہے نایاب حالت کی وجہ سے اس کا جسم 96 فیصد بالوں میں ڈھکا ہوا ہے ظاہر ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی اپنی ظاہری شکل کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا ہوگا لیکن اب وہ ان بالوں کو دور کرنے اور اپنے بچپن کے خواب جو کہ ایک موسیقار بننا ہے کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کسی بھی جسم کے اندر فیرس کا نہ ہونا ایک تصور سا نظر آتا ہے لیکن ٹام سٹیفر نامی ایک شخص جو کہ دنیا کے اندر واحد ایسا آدمی ہے جس کے اندر کوئی فیرس مجود نہیں ہے ٹوم کو ایم ڈی پی سنڈروم جیسے ایک انتہائی نایاب بیماری ہے یہ بیماری اتنی کم ہے کہ پوری دنیا میں صرف آٹھ واقعات سامنے آئے ہیں اس سنڈروم کی وجہ سے اس کے جسم میں چربی سفر ہے یہ انگریز شخص پیرا سائیکل سوار ہے اور وہ دو ہزار گیارہ میں نیشنل پیرا سائیکلنگ سرکٹ ریس چیمپین بھی تھا نمبر ایٹ پر ہے سلطان کوسن سیارے کا سب سے لمبا آدمی سلطان کوسن تڑکی سے تعلق رکھنے والا کسان ہے جو سیارے پر قداور زندہ مرد کا عالمی ریکارڈ رکھتا ہے اس کی انچائی آٹھ فٹ تین انچ ہے وہ زمین کے چہرے پر ایسے دکھائی دیتا ہے کہ جیسے کوئی دیو چل رہا ہے نمبر سیون پر ہے چندر بہادر دنگی سیارے پر سب سے کم قدولہ آدمی قداور آدمی سے لے کر اب تک ایک مختصر ترین انسان تک کا سفر بہت عجیب دکھائی دیتا ہے چندر بہادر دنگی ریکارڈ شدہ تاریخ کا ایک مختصر ترین انسان ہے جس کے لیے ناقابل تردیز ثبوت موجود ہیں اس کی پیمائش صرف چون اشاریہ چھ سینٹی میٹر ہے دنگی ابتدائی سے ہی بونا تھا چندر نے میڈیا کی توجہ اس وقت حاصل کی جب لکڑی کی ایک ٹھیکے دار نے اسے نیپال کے ڈانگ زلہ کے اپنے گوں میں دیکھا اور اسے بیس فیوری دو ہزار بارہ میں انچائی کے حساب سے سب سے چھوٹا انسان قرار دیا گیا اور اب تک کا سب سے کم عمر انسان کا لقب بھی دیا جا چکا ہے نمبر سکس پر ہے فرانسسکو ڈومینگو جوکن سب سے بڑا مو والا آدمی اس شخص میں بہت ہی عجیب قسم کی صلاحیت موجود ہے اس کا دنیا کا سب سے وسیع مو ہے وہ قیس سال پہلے دنیا کی توجہ میں آیا تھا جب اس کے بڑے مو والے اسٹنٹ یوٹیوب پر وائرل ہوئے تھے اس نے سیارے پر سب سے پہلے موجود سب سے وسیع مو والے آدمی کے گینس ورڈ ریکارڈ کو بھی توڑا ہے وہ بغیر کسی دشواری کے پورے کوکین کو اپنے مو میں ڈال سکتا ہے نمبر فائی پر ہے کارلس روڈریگز دنیا کا سب سے واحد انسان جو کہ آدھے سار کے ساتھ زندہ رہ رہا ہے کارلس کی ظاہری شکل بظاہری طور پر ایک حادثاتی طور پر وجود میں آئی ہے کارلس کے حادثے میں وین شیلٹ کے ذریعے اران بننے کے بعد کھوپری کا اوپر والا حصہ کچلا گیا اس حادثے نے اتنا نقصان پہنچایا کہ ڈاکٹر نے اسے بچانے کے لیے اس کے دماغ کا ایک بڑا حصہ کار دیا اور ہاں وہ اب بھی زندہ ہے جو کسی طرح کا ایک موجزہ دکھائی دیتا ہے نمبر فور پر ہے مائیکل لوٹیٹو ایسا آدمی جو دنیا کے اندر موجود ہر چیز کو کھا سکتا ہے مائیکل اپنے ایک سٹنٹ کی وجہ سے بہت مشہور تھا جس میں دھات، گلاس، ربر اس طرح کی بے شمار چیزیں آسانی سے کھا سکتا تھا وہ بائی سائیکل کو توڑ کر اس کو کٹ کر کے کھا سکتا تھا اس نے سیسنا 150 ایروپلین، ٹی وی اور اس طرح کی دوسری چیزوں کو بھی کھایا ہے اس نے سیسنا 150 ایروپلین کو دو سال کے عرصہ 1978 سے 1980 کے درمیان کھایا اس نے یہ عجیب و غریب چیزیں کھانے کا عمل 16 سال کی عمر سے شروع کیا اور 1966 میں یہ عوامی طور پر مشہور ہو گیا لیکن 57 سال کی عمر میں یہ قدرتی طور پر مر گیا نمبر 3 پر ہے گیری ٹرنر دنیا کا سب سے زیادہ کمزور سکین والا انسان گیری ٹرنر ایک اہلرس ڈینسول سنڈروم کے انتہائی کے اہم کیس سے متاثر ہوا ہے یہ ایک گیر ممولی جنیٹک سنڈروم ہے جس کی وجہ سے جلد بہت کمزور ہو جاتی ہے وہ اپنی جلد کو بلند سطح پر بڑھا سکتے ہیں کیونکہ آپ مندرجہ بالا تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص ایسا نہیں کر سکتا یہ ایک آدمی ہی ہے جو آپ شاید یقین نہیں کریں گے کہ یہ حقیقی ہے اس منفرد لسٹ میں نمبر ٹو پر ہے سجاد گریبی دا ایرانین حق سجاد گریبی ایک فارسی آدمی ہے جس کے ساتھ آپ کبھی بھی لڑائی نہیں کرنا چاہتے ہوں گے یہ آدمی صرف ہڈیوں اور پٹھوں سے بنا ہوا ہے یہ دنیا کا سب سے زیادہ مضبوط آدمی مانا جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے ایرانین حق کا ٹائٹل ملا ہے اس ونڈر لسٹ کا سب سے منفرد آدمی ہے ایمو حد جی ایمو حد جی ڈرٹیس مین اون دی ارث مانا جاتا ہے یہ کسی ہالی وڈ کی مووی کی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقی آدمی ہے جس کو نہائے ہوئے ساٹھ سال ہو گئے ہیں یہ ایران کے ایک چھوٹے سے گوہ میں رہتا ہے اور کبر نماغ گھڑے کے اندر سوتا ہے یہ کھلی امارت بھی مقامی لوگوں نے اس کو بنا کر دی ہے جو ہمدردی کا احساس رکھتے ہیں تاکہ یہ موسمی اثرات سے بچ سکے یہ جانوروں کے گوبر کو جلاتا ہے اور بعض اوقات بہت زیادہ سگرٹ پیتا ہے آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس کے بال کم ہیں کیونکہ یہ اس کو کم کرنے کے لیے جلا دیتا ہے اس نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ ایسا ہی گزارا ہے اور شاید آگے بھی گزارے گا جب تک اس کی روح اس کے جسم میں موجود ہے تو دوستو یہ تھی دنیا کے دس عجیب مردوں کی لسٹ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ایسی انفرمیٹیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور نئی ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ حافظ